اسلام علیکم ورکم بیک ہونس اگن آج چکن لیکپیس کی بہت ہی مزیدار سی ریسپی ہے اسے دیکھنے سے پہلے جلدی سے چینل کو سبسکرائب کرتے ہیں اور بیل آئیکن ضرور دبائیے کا تاکہ جو میری ریسپی سب سے پہلے آپ کو ملے اس ریسپی کے لیے جو چیزیں ہمیں چاہیں ہیں وہ کچھ یوں ہیں میں نے کچھ چکن لیکپیس لیا ہے اس میں میں نے سب سے پہلے دہی ڈال دیا اور پھر میں نے اس میں یہ کریم ڈالی ہے آپ کھر کی بنیوی کریم بھی استعمال کر سکتے ہیں اور جو ڈیپے والی کریم ہوتی ہے اس کو بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں اور یہ ہے جی لیمو کا رس ادرک لیسن ہری موٹسٹوں کا پیش مسالس میں جانے ہیں اس میں ہے پیسی کالی موٹس چار مسالہ گرم مسالہ پینک سالڈ اور رنگ زرتے کا جو رنگ ہوتا ہے یا جو بریانی میں ہم رنگ ڈالتے ہیں وہ پینک سالڈ نہیں ہے تو آپ سمپل جو گھر کا نمک ہوتا ہے وہ بھی استعمال کر سکتے ہیں پھر میں اس کو ڈال کے اچھے سے مکس کر لیں گے یہ اچھے سے مکس ہو گیا ہے میں نے اس میں اوئل تھوڑا سا ڈالا تھا وہ میں نے دکھانا اس میں پھول گئی میں نے اسے اچھے سے مکس کر لیا اگر آپ کے پاس ٹائم ہو تو آپ اس کو میڈنیٹ کر کے دو تین کھنٹی رکھ سکتے ہیں جاہیں تو فوراں آپ اسے پکا سکتے ہیں تو میں اسے میڈنیٹ کر کے تھوڑی تیل کے لیے رکھتوں گی اب ہے جس کو فرائی کرنے کا ٹائم تیل میں نے اچھے سے کرم کر لیا اس میں ایک ہی کر کے لیکپس ڈالتے جائیں گے جو مسال ہے وہ نہیں ڈالنا صرف فلیک بھی سٹھا کے ابھی ڈالنا ہے تاکہ ہم اسے اچھے سا کلر دے سکیں دو تین منٹ آپ نے اسے ایک سائٹ سے پکانا ہے اور تاکہ اس کا اچھے سے کلر آجے اور آنچ جو ہے آپ نے پہلے تیز بھی رکھنی ہے جب ایک سائٹ پہ اچھے سا کلر آجے گا تو ہم اس کی سائٹ چینج کر لیں گے دونوں سائٹوں پہ اچھا سا کلر آجے تو اس کو نکال لیں گے اور جو باقی کی لیکپس رہتی ہیں وہ اس میں ڈالوں گی اسی پچے ہوئے تھوڑے آئل میں باقی کی جو لیکپس ہیں وہ بھی فرائے کر لیں گے ان کو بھی اسی طرح دونوں طرف سے پکائیں گے تاکہ اچھا سا اس کو کلر آجے پکانا مقصد نہیں ہے صرف کلر دینا ہے لیکپس پکانے کے بعد جو آپ کا پکائیں پین ہے وہ گندہ ہو جائے کیونکہ انہیں سے اس کا جو مسالہ چلتا ہے تو سمپل آپ یہ کرنے کہ اس کو واش کر لیں اور تھوڑا سا ایک سے ڈیبل سپون کے قریب جو ہے وہ اویل ڈال کے جو آپ کا باقی میں پچھا وہ مسالہ تھا جو میرینیشن تھی ساری وہ اب آپ نے اس میں ڈالنی ہے اور اسی برطر میں تھوڑا سا پانی ڈال کے اسے اچھا سے ہلا کر اس پر اس میں ڈالنی ہے زیادہ پانی نہیں ڈالنا یہ پانی بھی انف ہوگا لیکپس کو پکانے کے لئے اور کیونکہ اس کو اچھے سے ڈرائے کرنا ہے اس میں ہم نے گری بھی نہیں رکھنی تو اتنا پانی جو ہے بس کیلئے کافی ہوگا بس اب ہم اس کے وائل ہونے کا عبیت کریں گے تو جیسے اب یہ بوائل ہونا شروع ہو جائے پکنا شروع ہو تو ساتھ ہی آپ نے اس میں جو لیکپس میں فرائے کر کے رکھے تھے وہ ڈالنے جو یہ جوسٹ ہیں اس چکن کی اب ضرور ڈالیں یہ دیس نہیں کرنا بس اب یہ بھی ڈال لیں گے جیسے یہ تھوڑا سا پکنا شروع ہو تو اسے کبر کر دیں اور پانچ سے چھ ساتھ منٹ تک بس اس کو پکانا ہے اور جو آنچ ہے وہ میڈیم ہی ہے آہستانی رکھنی دھکان اٹھا دیں گے اور جو پانی ہے وہ ہم اس کو پرائے کرنا ہے اور لیکپس کو پہلے سے پرائے کرنے کا یہ فائدہ ہو جاتا ہے کہ اس کا کلر بہت اچھا آ جاتا ہے اور یہ دیکھنے میں اچھے لگتے ہیں اور تھوڑا سا وہ کوئلے والا بار بھی جیسا جو انس کا تیسٹ آ جاتا ہے اور شکل بھی جب پانی جو ہے وہ ڈرائ ہونے کی قریب ہو تو اس کو آپ نے ہلکی آگ جو ہے وہ تھوڑے ہلکی کر دینا ہے اور پھر اس کو کوئلے کا دھوان دینا ہے اس کوئلے کو آپ نے پہلے سے گرم ہونے رکھنا ہے اور تو اس کو کسی بھی باؤل میں رکھ کر اوپر تھوڑا سا تیل ڈال دیں اور اس کو پھوراں کبر کر دیں تاکہ دھوان یا کوئلے کا وہ اچھے سے چیکن کے اندر چلا جائے اور پانچ منٹ کے لئے آپ اس کو کبر کر کے رکھیں اسی اب یہ آن جو ہے وہ تھوڑی چل رہے تھی تو وہ بس بند کر کے اس کو ڈش آؤٹ کر لیں گے اگر آپ چاہیں تو اس کو ایسے بھی سرپ کر سکتے ہیں کوئی ایسے بھی اچھا لگے گا نہیں تو جیسے میں نے سرپ کیا ہے آپ پیسے بھی سرپ کر سکتے ہیں تیار ہیں بلیک پیپر گرام سٹیکس اور پھوری امید ہے کہ آپ کو اچھی لگیں گی جب آپ اسے بنائیں گے اس کو آپ رائٹے کے ساتھ سرپ کریں ایسے بھی پسند آئی ہے تو لائک بھی کیجئے اور چینل ضرور سبسکرائب کریں نیکس ٹیسپی تب کے لئے اللہ حافظ موسیقی موسیقی